مال تکڑا آگیا ہے باقی اللہ خیر کریسی پتہ کرتے ہیں یہاں پر اینٹی جی خان کے آگے سفی سرور کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ پہاڑی علاقہ سفی سرور شکروہ شکریہ سیاہ شکریہ اسلام علیکم میں بزیارت اینوٹ آپ isیوٹیوٹیو چینل سے تاعلیہ آبو ذہن دیمکو قیم تو اس وقت بابا جی آئے ہوئے تھے گاڑی ملتان لے کر تو گاڑی کا تھوڑا مسئلہ ہو رہتا ہے میں ابھی آپ کو دومنٹ سنواتا ہوں اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کہ کیا مسئلہ ہے ابو جان نے وہاں پر چیک کروایا ہے تو انہوں نے وہ مسئلہ ایسا بتایا کہ سن کر ایک دفعہ دماغ گھون گیا اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر رہو سکے تو لائک بجلو کر جیے گا ملتے ہیں ویڈیو میں اسی لیکن تو ہوا کیوں ہاں ہوں ناوی کی تو ہوا ہم جرہا یہاں سے پھر شٹ گئے تو باہر کا آپ محول دیکھ سکتے ہیں یہ ملتان کا تھوڑا بیک سائٹ پہلاک ہے جہاں کہیں پر کھیت نظر آ رہے ہیں کہیں پر بیلڈنگ نظر آ رہے ہیں کہیں پر ہاؤس نظر آ رہے ہیں تو ایسی ہے کہ ملتان میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر جگہ ہی تقریبا ہی آپ کو عام کے باغات نظر آ دیتے ہیں دور دور تک بھی عام کے باغات میں موجود ہوں یہاں پر جو عام کے باغات ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن اب ملتان کے عبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ڈی ایچے جو پولونی ہے یہاں سے پندرہ کلومیٹر وہاں تک سارے باغات کو ختم کر دیا ہے اس مقدار من کو لگایا نہیں جانا تو خدارہ خدارہ رحم کیلئے اور جو آج یہ ملتان میں گرمی اتنی شدت پر اختیار ہو گیا تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کالیج نوپ تارچر سیل جو کے نوپ روڈ پہ ہے ان کا مین گیٹ یہ ہے ایچہ ملتان شہر کی ایک خصوصیت ہے کہ جہاں پر زیادہ روڈ خراب نہیں ہوتا اس روڈ کو بنا دیا جاتا ہے روڈا ڈالنے کے بعد یہ حشر ہوا پڑے تو وہاں روڈا ڈالنے سے بنانے سے پہلے اس طرح کا جہاں پر حشر ہوتا ہے ان پر روڈوں پر توجہ نہیں دے جاتی کے بارے میں لیکن جیسے کہ یہ روڈا پڑاواز ابو جان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ہے ابو جی ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ روڈا ہیں تو یہ ٹرکس کے ذریعے آتا ہے یہاں پر تو یہ پیچھے روڈا پڑاواز چھوٹے پتھر کے چھوٹے چھوٹے پیزی سے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں وہ کون سے علاقے سے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سختی سرور کا علاقہ ہے وہاں پہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ روڈا جو ہے پلانٹوں کے ذریعے ٹوڑا جاتا ہے پھر یہ ان کو کارڈیوں میں لوڈ کیا جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہو تو اچھا خوبصورت ترین روڈ بوسن روڈ کے بعد دوسرا خوبصورت ترین روڈ یہ ہے ام ڈی اے ملتان ڈیویلپمنٹ روڈ اور آج جی تو آرٹس کونسل ملتان جہاں پر آپ کی جنگا رنگ نیسلین کا نکت کی جاتی ہیں یہاں پر تمام آرٹسٹ آتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جگہ کا نام ہے پل موج دریا پرانا نام ہے اس پل کا تو ابھی تک ہی وہ نائم چر رہا ہے اس پل کا نام ہے پل موج دریا جس فلائی آور کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو اس سائٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان تو دوستو میں نے آپ کو ادایت یہ کرنی تھی کہ پانی زندگی ہے اس کی قدر کریں خودارہ اس کی قدر کریں کیونکہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ پانی ان قریب آپ کے کھلت محسوس ہوگی تو میری آپ سے یہ بھی بزارش ہے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ آپ پانی کی ہوئی ایک خاص کیار رکھیں کیونکہ پانی زندگی ہے پانی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا تو کائنڈلی آپ اس چیز کا بھی خیال کریں ہم ورکشاپ پہنچ چکے ہیں ورکشاپ میں پہلے بھی ہم یہ جیپ نظر آ رہی جو بنانے والے کاریگر ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مال تکڑا آگیا ہے باقی اللہ خیر کریسی بتا کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ساؤنڈ سننے یہ مسئلہ ہے یہ کٹ 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 یہ والا ساؤنڈ فیلحال اپنے جو ماسٹر استاد ہیں ان کے انتظار کر رہی ہے اور ادھر سے ازانوں کا ٹائم بھی ہو گیا یہاں پر کافی زیادہ کبار بلکہ اس کو کبار نہیں کہا جاکسا سکتا لاکھوں کا سمان کہا جائے سکتا یہ ایک خزان ہے فیلحال بہت ہی بھاری بھاری یہاں پر لوہا پڑا ہوئے فیلحال ہماری گاڑی جو ہے اپنے استاد کا انتظار کر رہی ہے تو ملتے ہیں استاد آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ ریموٹ کے ساتھ گاڑی مکمل طور پر کھان کر رہی ہے پہ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابو جان بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم بیٹھ رہے ہیں اپنی گاڑی میں تو استاد اسکریم گئے ہوئے تھے تو اب ہم جب بنوانے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر کام سارا کروا کے جائیں گے فیلحال چیک کروانا تھا اسٹیمیٹ لگوانا تھا وہ نہیں لگ سکا برحال ہفتے والے دن ابو جان پھر رہیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ بنوا کے ہی جائیں گے بیٹھان ہے اور بابا آسکریم سے لطفہ اندوز نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان کا بل یہ آگی ہے ہماری بابا آسکریم تو کپ کا میں ریٹ آپ کو نہیں بتاؤں گا بس کھا لیا کھا جائے اگر آپ ملتان ہیں اور نوہ شہر کی بابا آسکریم ضرور کھا کے جائیں اور لاہوری گولگپے کراچی کی بریانی لاہور کی بریانی اور کراچی کی کڑھائی کو بھول جائیں اور ساتھ ملتانی سون حلوہ ضرور کھا کے جائیں ملتان کا کی رنگینیوں میں ڈھلتا ہوا سورج ابھی شام ہونے کو ہے سورج ڈھل چکا ہے اور یہاں پر جو شہر کی رونکیاں ہوتی ہیں وہ شام کو ہی رات کو آباد اٹھیں لیکن اس وقت دیہات میں کافی ایک خوبصورت انداز میں جب آفتاب جب سورج غروب ہو رہا تو کافی دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج بلوگ کرتے ہیں آج کافی ہم نے سائس فرڈا کیا ہوئے پی رہے اور اس کے بعد گاڑی کا کام تھا اس کو بھی چیک کروا لیا لیکن چیک تو نہیں ہوا بہرحال اگر آپ ویڈیو پسند رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا ہماری اصلاف دائی کیجئے جب آپ کمیٹس کر لیتے ہیں اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے جو ہماری ویڈیو بنانے کا ایک ہم جس ویڈیو سے بناتے ہیں ویڈیو تو آئندہ کیلئے ہمارے اندر ایک ایسا اچھا جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو دے سکیں تو کانی لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کیجئے گا لوی ہو گیا تھانکس پار واشنگ اگر ہو سکے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگری میڈیو میں اس وقت کا اپنے میزبان تیو علی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ